ہمارے چینل سے جونے کے لئے یوٹیوب پر لیمگا آجنسی سبسکرائب کریں درمیان سمات کر لیں اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ دوب بھئی کا نام بھی نوٹ کر لیے سبحان اللہ نفیز بھئی نعرہ بھی لگا دی بھی آیا ماشاءاللہ نعرہ 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 رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتو ایک بات آ رہی گز ہیں پوری طرح کہاں ابھی خیل بشر کھلے بہت اشارے کا شیر دیکھا پوری طرح کہاں ابھی خیل بشر کھلے سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کری بھی کیا چلتی نہیں ہوا بھی چلتی نہیں ہوا بھی مدینہ منورہ کی ازمتوں کے حوالے سے یوں تو بہت بڑے عظیم شاعر نے کشیر کہا ترمیزہ رفیہ بنے ڈوکیٹ پمرو بھی نے کہ دعا کے ہاتھوں سے مو کو چھپایا اپنا رفیہ پہلے شیر پر ایک شاعر کی جان نکل گئی دعا کے ہاتھوں سے مو کو چھپایا اپنا رفیہ گناہگار تھا کرتا بھی کیا مدینہ دعا کے ہاتھوں سے دعا کے ہاتھوں سے مو کو چھپایا اپنا رفیہ گناہگار تھا کرتا بھی کیا مدینہ مدینہ پاک کی ازمت کے حوالے سے شاعر نے کہا دیکھ کر آئی ہیں جب سے یہ سنہری جانیاں اپنی آنکھیں آئینے میں دیکھتا رہتا ہوں شیر کی ناظرکی دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ زاہیدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس عدب سے چلتی ہیں آنکھیا مدینہ زاہیدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس عدب سے چلتی ہیں بہت ہلکے سے پڑھنے سے شیر ہلکا نہیں ہو جائے گا اور آپ کے نا بولنے سے شیر کمزور نہیں ہو جائے گا اور یہ بھی نہیں کہ نا بولنے سے میرے بچے بیٹے مر جائیں گے حمدود ذرا محبت سے کہہ دیں سبان اللہ زاہیدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس عدب سے چلتی ہیں آنکھیا مدینہ میں شاعر کہتا ہے کہ سیرت قوم کی کوئی احاطہ کرے بھی کیا پوری طرح کہاں ابھی موسم بھی بے عدب نہیں ہوتا کبھی وہاں چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھولے موسم بھی بے عدب نہیں ہوتا کبھی وہاں چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھولے چلتی نہیں ہوا بھی مدینے میں سر کھولے شاعر نے کہا تھا کہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم ابھی تقریباً ڈیر دو مہینے سے یہ مصرے میں آتا ہے اور ڈیر دو مہینے سے اسے نظامت کے دوران میں تمام تر بجالیس مجد جارو کشی کے لیے آتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں یہی مصرے بار بار آتے ہیں شاعر کہتا ہے کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم نظر میں گممت خدرہ بسا رہے ہیں ہم مدینہ منورہ کی حاضری کی للک اگر آپ کے دل کے اندر پیدا ہو گئی اگر آپ دل سے سمان اللہ کے دیجئے ہیں اور محبت سے بول سکتے ہیں آپ کو جگانے کے لیے بازاری جملے نہ استعمال کی جائیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے یہ بات پہلے کہی جاتی رہی یہ نبی کی محفل ہے اس کا غلبہ نہیں تھا اب اس کا غلبہ ہو چکا ہے ایک شیر سنیں آپ کہ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم نظر میں گممت خدرہ بسا رہے ہیں ہم اور فرستو ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم فرستو ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں مصروں کی حیرت کبھی کبھی عجیب و قریب ہوتی ہے جو لہجے کی ساخت سے اور زیادہ دشوار نظر آتی ہے جیسے ادھر حسین ناکسوری کہتا ہے کہ یاد تیبا کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے اور جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے تیبا سے مدد کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے تیبا سے مدد کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے آزم چشتی لاہوری کہتے ہیں نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا فرشتے مجھ کو جہنم ملے چلے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا مجھے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا آپ بھی نام سلوان اللہ کی صورت میں دے سکتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے اس دور میں جلسوں کے احتمال کے لیے پرویشہ لینا پڑتا ہے نا آنے والے دنوں میں سبان اللہ کہنے کے لیے بھی پرویشہ لینا پڑتا ہے سمجھ لیں آپ بڑا مقدس فنوان تھا عظمت رسالت کے حوالے سے یہ جو بات آپ نے سماتی ہے آخری مصرہ پہنچتا ہے تو کیا کہا تھا ازروسائن ناکوری نے بڑا شاعر ہے بہت اچھا شاعر ہے یا تیوہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے غم میری بزن میں آتا ہے چلا جاتا ہے جب بھی گرتا ہوں چلی یا کی ہے تیوہ سے مدد کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے آزم چشتی لاہوری کہتے ہیں نگاہ سے ہی مجھے مجھ بلا کے چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا فرشتے مجھ کو جہنم ملے چلے تھے مگر مجھے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا وہ پہلا والا شعر پھر باقی ہے کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم نظر میں گھنمت خدرہ پسا رہے ہیں ہم فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کے محفر سجا رہے ہیں ہم اور حسین ہاتھوں میں اسغر کو لے کے بول پڑے نبی کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں ہم حسین ہاتھوں میں اسغر کو لے کے بول پڑے نبی کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں ہم ایک کاغذی بطرہ دیکھیں نبی کے نام کا صدقہ لٹا رہے ہیں ہم جو میں نے پوچھا کی کیوں دانک بیستے ہو کہا یزیدیوں کا کلیجہ چبا رہے ہیں ہم فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم نبی کے ذکر کی محفل آقا کریم کی عظمتوں کے حوالے سے بڑی ہی پاکیزہ پاکیدات اور بہتی مقدس اقوال کے آئینے میں دل سے نکلنے والی آواز کو آپ کی سما کے دل نے اپنے شعور و فکر کے خانے دل میں قبول کر لیا ہے دعا کرے اللہ اس قصدروں کا ہمیں عامل بنا تقریر سننا کمان نہیں ہے تقریر پر عمل کرنا کمان امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا امام غزالی سے بڑی بڑی روایتیں آتی ہیں کسی ایک بزر کے بارے میں یہ کہنا کی وہاں لیٹے ہوئے ہیں یہ بڑا مشکل بڑا ہوگا ہے سمجھ رہے ہیں امام غزالی کے بارے میں ایک صاحب نے کہا وہ مصر میں لیٹے ہوئے ہیں میں نے کہا میں نے بغداد مولا میں ان کی مزاہ شریف پر قیمتے بے حاضر دی ہیں ایک سچی جو معتبر روایت یہ آئی ہے کہ ایران کے قریب ایک ملک ہے اسبکستان اس کے پاکزہ شہر بخارہ بخارہ کے قریب میں امام غزالی کی طرح شریف ہے امام غزالی فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو خدا کو مانتا ہو اور مومن وہ ہے جو خدا کی مانتا ہو اب تک ہم نے خدا کو مانا دعا کرو اب خدا کی ماننے والا انشاءال اگر ایسی گفتگو سے انقلاب پر برپا ہو جائے ایسی گفتگو سے ہمارے شعور و فکر کے کہ یہ تمام تر بکھرے ہوئے یہ خیالات کی گلفیں ہیں اسے سمرنے کا موقع مل جائے تو بس یہ جنسہ ہی ہماری عرب کی مغفر تنی کا پہل سکتا ہے اچھا ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت آپ آباز ادھر رکھیں آنکھیں ادھر رکھیں جیدر کالین بناتی جس پہ وہ چل کے آئیں گے پہلی مرتبے حضور سگیت شاہ شہزاد امام حسین سگیت عبدالو وسیمی ہے شاہ صاحب اللہ ممبئی کی آمدہ آپ جناب محترم حیدر پتابڑی کے نام سے جانتے ہیں بڑا اچھا لہجہ ماں باپ کی دعائیں ہیں ماں باپ کی دعائیں بھی دعائیں سات سال کا بچہ جس کی ماں مر گئی تھی اس کے عمر کے ایک دوست نے پوچھا یار تیری وہ ماں مر گئی جو تیری اوریجنل ماں تھی تیرے باپ نے دوسری شادی کی یہ بتا تیری اس ماں میں اس ماں میں فرق کیا ہے وہ سات سال کا بچہ رونے لگا اس نے کہا بڑا فرق ہے میری اس ماں میں اور اس ماں میں اس نے پوچھا فرق کیا ہے اس بچے نے کہا جو میری پہلے والی اوریجنل اصلی ماں تھی وہ بہت جھوٹی تھی جھوٹ بولتی تھی لیکن جو یہ میری ماں بھوسری آئی ہے یہ بہت سچی ہے کہ چھوٹ نہیں بولتی اپنے وعدے پر قائم ہے تو اس نے کہا یہ کیا فلسفہ ہے تمہارا فلسفہ بیان کرتے ہو ایسا کیوں کہتے ہو تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میری پہلے والی ماں کیا وہ چھوٹ اسمانے ہیں بولتی تھے مجھ سے کہتی تھی اگر تو بدماشی کرے گا تو یہ بہت معروب ہے میں بدماشی کرتا بھی کرتا تب بھی مجھے نہیں مارچی تھی مجھ سے کہتی تھی تو اسکول جائے گا تو بہت بہت شکریہ اگر تو اسکول نہ گیا تجھے بہت معروب ہے میں اسکول نہیں بھی جاتا تھا میری وہ ماں مجھے تبیری مارتی تھی لیکن جب سے اس کا استقام ہو گیا میرے باپ نے نکاح میں دوسری سوتیلی ماں آئی ہے مجھ سے کہتی ہے اگر تو بدماشی کرے گا تجھے بہت معروب ہے میں کیا بتاؤں دوست میں بدماشی نہیں بھی کرتا وہ تب بھی مجھے معروب ہے اسکول نہیں جائے گا تو بہت معروب ہے میں اسکول برابر جاتا ہوں تب بھی مجھے معروب ہے یہ اپنے حصول پر قائم ہے شاعر نے کہا اے زیاء ماں باپ کے سائے کی نا قدری نکر سن لیجے بس یہ سننی کی بات ہے اے زیاء ماں باپ کے سائے کی نا قدری نکر دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شدر گر جائے گی دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شدر گر جائے گی بہرائی شریف میں پیدا ہو گا غزل کے مشاعرے کا بلا شاید غازی پر میں رہتا ہے اس نے شیر کہا تھا کہ اگر پنتا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شبن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے لگا کر میں وہ چشمہ تیری صورت دیکھ سکتی تھی یہ ماں ہوتی ہے دعا کریں اللہ ماں کے کردار کا فیضان عطا فرمائے جن کے والدائیں نہ رہے عظمت رسالت پانفرنس میں آنے والے علماء اور نمازیوں اور حجاج اور ظاہرین کے قدم کی برکتوں سے ان کے والدائیں کی مغفرت فرمائے وہ جہاں دفن ہیں اس طورستان کے تمامی اہل قبول کی مغفرت فرمائے اور والدائیں کی عظمتوں کے حوالے سے ہندوستان میں امن و سکون اور محمد قائم فرمائے جن کے ماں واں ہیں اللہ ان کے ماں واں کا ساعتراز فرمائے بڑے عدب اور بڑے احترام کے ساتھ میں میں اپنے بڑے بھائی اس معنے میں کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں وہ مدینے والے کی تعریف کرتا ہوں تو اس معنے میں مجھ سے بڑے ہوئے جنب محترم حیدر پرطابلی صاحب میں مجھ سے گزانش کرتا ہوں بارگاہ سجدے کونوں مقاہ تک آگئے ہم زمین کے رہنے والے آسمہ تک آگئے یہ میری بیراجع قسمت کا خرشبہ دیکھئے جو گیا تھا لا مقاہ اس کے مقاہ تک لم جاتے نزیر لم جاتے نزیر روکہ فی نزیر لم جاتے نزیر روکہ فی نزیر نسلے تو نشد پیدا جارا جم جاتے رضی دو کفی نظر نسلے تو نشد پیدا جارا کہ نم جاتے ندی نم جاتے ندی رو کفی نظر نسلے تو نشد پیدا جارا نم جاتے ندی رو کفی نظر نسلے تو نشد پیدا جارا جگرہ جی کتا جی تورے سر سوہے جگرہ جی کتا جی تورے سر سوہے جگرہ جی کتا جی تورے سر سوہے ہے تجھ پوشہ دوسرا جارا نم جاتے تھی رو کفی نظر نم جاتے ندی رو کفی نظر نم جاتے ندی رو کفی نظر نسلے تو نشد پیدا جارا نم جاتے ندی رو کفی نظر مرنا کہ علی بہی رو عنا کہ علی بہی رو عنا ولی موجودہ ولی دیکھ سے تو آہو شروع علی بہی رو عنا ولی موجودہ من بے کسی تو پاہو شروع مجدار میں ہوں یا رسول اللہ مجدار میں ہوں دیکھئی ہے ہوا مجدار میں ہوں دیکھئی ہے ہوا موڑی نئی یا طاہر لگا جا مجدار میں ہوں دیکھئی ہے ہوا مجدار میں ہوں دیکھئی ہے ہوا کہ انا فی آتا شوشو 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 برسا خا کا آتم اے گے صوبے پاں کہ اے عمر قدم برسن ہارے رمجھ میرے برسن ہارے رمجھ میرے رمجھ تو کھوند کی پھر کی گرا جانا برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو اوند ادھر بھی گرا جانا لمیاتی ردی روک فی نظر میں سلے تون اشد پیدا جانا اور علماء اقرام کھاوالے سے مقبہ پیش کرتا ہوں خودجا فرمائے ایک مطوار حضرت کے لاتے کے بولنے سبحان اللہ اور بیداری کے ساتھ بولنے سبحان اللہ کہ بس خام اقرام کہ بس خام اقرام نوار ادادا نہ یہ تیز میری نہ یہ زنگ میرا بس خواہ میں خواہ میں نوائے رضا نہ یہ تیز میری نہ یہ زنگ میرا ارشاد احی بانا تک تھا ارشاد احی بانا تک تھا چار سدا پڑا جانا لمیاں تیم دی جو کفی نظری مثلے تو نشد پیرا جانا جگدہ جن کو تا جی دورے سر سوئی ہے تجھ کو شہے تو صدا جانا ہے ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں